امران خان کی آخری امید بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے وہ اب آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر نہیں بن سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اور وہ رکاوٹ کونسی ہے یہ پوری تفصیل جاننے کے لیے اس ریپورٹ کو آخر تک دیکھیں معروف صحافی عمر چیمہ کی خبر کے مطابق امران خان کے ماضی کے ریکارڈ اور آکسفرڈ یونیورسٹی کے سیاستدانوں کو جامعہ کا چانسلر بننے سے روکنے کی خواہش کو دیکھیں تو امران خان کے پاس چانسلر بننے کے امکانات بہت کم ہیں عوام کی ادہانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ امران خان بریٹ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں لیکن اہدے کی میاد مکمل ہونے سے قبل ہی وہ یہ اہدہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے یہ فیصلہ طلباء کے دباؤ میں کیا گیا تھا جنہوں نے چانسلر کی گریجویشن کی تقریبات سے مستقل غیر حاضری پر احتجاج کیا تھا امران خان نے چانسلر کا اہدہ دو ہزار پانچ میں سنبھالا تھا لیکن دو ہزار دس کے بعد سے وہ یونیورسٹی نہیں گئے یونیورسٹی کے طلباء کو فروری دو ہزار چودہ میں عدب اتماعی تحریک پر ووڈ دینا تھا جس میں امران خان سے اہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا جانا تھا لیکن امران خان نے اس سے پہلے ہی اہدہ چھوڑ دیا انہوں نے غیر حاضری کے لیے بلتی سیاسی سرگرمیوں اور ڈونیشن جمع کرنے سے جڑی مسروفیات کا حوالہ دیا امران خان کے معاملے میں دیکھے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیل سے باہر آنے والے ہیں یا نہیں مسروفیت کی بات تو الگ رہی آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا اہدہ خالصتاً رسمی نویت کا ہے اور کئی اہم تقاریب کی صدارت کا کام چانسلر ہی کرتا ہے اس مرتبہ یونیورسٹی نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے جس سے لوگ یہ اندازے ہی لگا رہے ہیں کہ کون الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا جائے گا جب بھی کوئی امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے درخواست دے گا تو پہلے اس کا جائزہ چانسلر کی الیکشن کمیٹی لے گی جو تے کرے گی کہ آیا امیدوار زوابط کے دائرے میں آتا ہے یا اس کا نام فہرس سے باہر رکھا جائے فہرس سے خارج کرنے والا مایار امران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سرونگ رکن ہے اور نہ ہی منتخب لیجسلیچر یہ واحد شک ہے جو امران خان کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے